رب العالمين اسقلات والسلام على سجد المرسلین وعلى آله الطجبین واصحابه الطاهرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیط قادر وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طبت يدا ابي لہب وطب ما اغنا عنه ماله وما کسب سیشق لا نارا ذات لہب ومرأته حمالت الحقب فی جیدها حبل من مسد آمنت باللہ اسقدق اللہ العظیم اللہ رب شرح لی اسقدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی رسول کریم رعوف الرحیم اسقل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رشاد فرماتے ہیں جس نے مجھ پر روز جمعہ اسی مرتبہ درود پاک پڑھا تو اس کے اسی برس کے گناہ بخش دیے جائیں گے سبحانہ نحایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر رحمتِ کونین اسقل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کیجئے اللہم اسقل لعلا سجدنا وشفیعنا وکریمنا ونبجنا مولانا محمد وعلا آلہ بارگو سلم حضرِ مطرم ہفتہ والی درسِ تفسیر کا سلسلہ ہے پچھلے ہفتہ آپ نے سورِ اخلاص کی تفسیر سمات کی تھی آج ہم عرض کریں گے سورِ لحب کی تفسیر سورِ لحب یہ تیسویں پارے کی سورتِ مبارکہ ہے اور یہ سورت مکی ہے یعنی اسلام کے ابتدائی دور میں سورِ لحب کا نظر ہوا تھا تو ترتیبِ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر چھے ہیں اور مصحف میں یعنی قرآن میں جو ترتیب لکھی ہیں اس مناسبہ سے اس کا نمبر ایک سو گیارہ ہے یہ سورِ لحب کی نزول کا جو سبب بنا تھا کس موقع پر شانی نزول جس کو بولتے ہیں اس کا پسے منظر کیا ہے تو مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ جب یہ آیتِ کریمہ حضرتِ عبداللہ بن عباس مفسرِ قرآنِ آزم فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا اے میرے محبوب اپنے قرابتداروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ یہ حکم دیا اللہ نے فرمایا کہ محبیب جو تمہیں حکم ہیں اب اسے علیل اعلان بیان کرو یعنی پہلے کیا ہوتا تھا کہ میرے آقا کریم السلام اور صحابہ اکرام چھپ چھپ کر تبلیغ دین کیا کرتے تھے لیکن اللہ نے حکم دیا کہ اب علیل اعلان دین کی تبلیغ کرو اور سب سے پہلے اس لسلہ اپنے قرابتداروں سے اپنے رشداروں سے شروع کرو جب یہ حکم نازل ہوا تو میرے آقا کریم السلام کوئی صفا پر کھڑے ہوئے اور وہاں اپنے قرابتداروں کو بلائیا خاص کر قبیل قریش کے لوگوں کو سب جمع ہو گئے تو میرے آقا کریم السلام نے انتہائی دل نشین انداز میں ایک تمہید باندھی اور فرمایا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے تو سب نے کہا کہ بے شک ہم مانیں گے فرمایا کہ کیا تم اس کی تحقیق کرنے جاؤ گے تو انہوں نے کہا ہمیں اس کی تصدیق کرنے کے ضرورت نہیں ہے چونکہ آپ نے کبھی بھی جو کچھ بتایا ہے وہ سچا نکلا ہے آپ صادق و آمین ہیں ہم آپ کی بات کو قبول کر لیں گے بغیر کسی تحقیق کے اور پھر ہم اپنے دفاع کے تیاری شروع کر دیں گے جب میرے آقاِ قریب نے یہ بات کہلوا لیے ان سے پھر سرکار نے فرمایا کہے لوگو اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تمہارے پیچھے اللہ رب العالمین کا بہت بڑا عذاب آنے والا ہے تم بھت پرستی چھوڑ دو اللہ تعالیٰ کی بہدانیت کا اقرار کرو مجھے اللہ کا رسول مانو سرکار نے دعوت دین دیا اس موقع پر اب یہی بدبخت جن کے قسمت میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے لیکن جن بدبختوں کی قسمت میں ایمان نہ تھا تو وہ سرکار کو کوئی گالیا دیتا وہ اٹھا کوئی لان تان کرتے ہوئے اٹھا کوئی برا بھلا کہتے ہوئے وہ چلا گیا اسی میں ابو لہب بھی تھا ابو لہب یہ کون تھا یہ ابو لہب حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا گویا کے سرکار کا سگا چچا تھا ابو لہب اور ابو لہب کا اصل نام عبدالعزہ تھا عزہ ایک ان کے بڑے مشہور بدھ کا نام تھا اسی کے نام پر عبدالعزہ بن عبد المطلب اس کا نام پر رکھا گیا تھا ابو لہب اس کی کنیت تھی لہب کے معنی ہوتا ہے شولہ شولہ چونکہ چمکدار ہوتا ہے روشن ہوتا ہے چونکہ یہ ابو لہب جو تھا یہ بہت خمسورت تھا چمکدار تھا تو اس مناسبت سے اس کو ابو لہب کہا جانے لگا اور آخرت میں اس کا انجام یہ ہوگا کہ لہب کے معنی ہوتا ہے شولہ تو یہ جہنم کے بھڑکتے بھی شولہ میں جائے گا اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے ہیں معنی ہوتا ہے کہ شولہ والا یعنی یہ جہنم کے بھڑکتے بھی شولہ میں جائے گا اس مناسبت سے اس کو اب ابو لہب کہا جائے گا تو ابو اسی جو ہے نا کوہ صفحہ پر سرکار نے جب دعوت دین دیا تو ابو لہب موجود تھا اس نے کیا کیا کہ اس بدبخت نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کے سرکار کے طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا تبلک یا محمد اے محمد تمہاری خرابی ہو تبلک سائر اليوم سارا دن تمہاری حلاقت ہو کیا تم نے ہمیں اس لئے جمع کیا تھا کہ ہمارے بھتوں سے دور کرو اور اپنا دین ہم تب پہنچاؤ تمہاری لئے مازاللہ حلاقت ہو ابو لہب نے گویا کہ بدبا دی حضور علیہ السلام کو اور سرکار کے گستاخی کی اور ایک رواعت میں یہ بھی ہیں کہ ابو لہب بدبخت نے پتھر اٹھا کر حضور کے طرف پھیکنا چاہا سرکار کو مارنا چاہا بس یہ اس نے گستاخی کی اور یہ توہین کی تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے اس صورت کا نظور فرمایا تبت یدہ ابی لہبین جس طرح جس الفاظ کے ساتھ اس نے سرکار کی توہین کی تھی توہین تو اس بدبخت نے کیا لیکن جواب اللہ رب العالمین نے خود دیا اور فرمایا اب مانا سنے تبت یدہ ابی لہبین و تب ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور وہ برباد ہو گیا مراد ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ سے چونکہ اس نے ہاتھ کی اشارہ سے سرکار کی گستاخی کی تھی سرکار کو لانتان کیا تھا تو اللہ نے وہی انداز اختیار کیا اور فرمایا ابو لہب تو میرے حبیب کے طرف گستاخی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تبت یدہ ابی لہب ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں ہلاک ہو جائیں و تب ابو لہب یقیدن ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا ابو لہب اس موقع پر اس آیتے اس صورت کا نزل ہوا تھا تو تبت یدہ ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں مراد ہے اس کی ذات ہلاک ہو جائے یہ ہلاک ہو جائے و تب اور یہ ہلاک ہو گیا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ محمد نے ہمارے لئے بددعا کی ہے کہ ہم ہلاک ہو جائیں اس نے کیا کہا کہ ہمارے پاس بہت سارا مال ہے مالدار تھا اولاد بھی ہیں اگر یہ جو محمد نے کہا میرے بطیجے نے اگر یہ صحیح ہوا تو میں اپنا مال اور اپنی اولاد کو فدیہ میں دے کر کہ اپنے جان بچا لوں گا ابو لہب نے یہ کہا پھر اللہ پاک نے فرمایا مَا أَغْنَا عَنْهُ مَالُهُ وَمَا قَسَبْ معنی یہ ہوا کہ ابو لہب کو اس کے مال لے اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اولاد بھی ہیں یا اس کا اپنا کمایا وہ مال دونوں مراد ہیں ابو لہب کہ کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا کچھ بھی اس کے کام نہ آیا یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آئے تو نہ مار بچا سکتا ہے اور نہ اولاد بچانے کا سامان کر سکتی ہے تو اللہ پاک نے یہ بھرمایا ہے پھر آگے فرمایا سَيَسْكُ لَا نَارًا زَاتَ لَحَبُ یہاں لعب معنی شولہ ہو گیا سَيَسْكُ لَمَانِ ہوتا ہے ان قریب یہ ابو لہب داخل ہوگا نارن ایسی آگ میں زَاتَ لَحَبُ جو شولوں سے بڑک رہی ہے یعنی شولے والی آگ میں ابو لہب داخل کیا جائے گا وہ ہے جہنم کی آگ تو اب دیکھیں ایک لہب معنی شولہ ہوتا ہے چونکہ اس کا انجام یہی ہے کہ شولے والے آگ میں داخل ہوگا اس مناسبے سے اس کو ابو لہب کہتے ہیں کہ شولے والا یعنی شولے میں داخل ہونے والا یہ بندہ آئی ابو لہب ہے اب دیکھیں کہ ابو لہب کا یہ انجام قرآن نے بیان فرمایا پھر فرمایا کہ وَمْرَأَتُهُ اور اس کی بی بی امراتن عربی میں کہتے ہیں بی بی کو زوجہ کو چونکہ اس کی بی بی اس کا نام جو تھا یہ عربہ بنت حرب بل امیجہ اس کی کنیت امی جمیل تھی امی جمیل کے نام سے بڑی مشہور تھی اس کی بی بی جو ہے نا اپنے شوہر ابو لہب کے طرح انتہائی سخترین حضور علیہ السلام کی دشمن تھی سرکار علیہ السلام کی بہت زیادہ عذیت دینے کا سامان کیا کرتے تھی اور بہت زیادہ یہ خبیصہ عورت ابو لہب کی بی بی یہ کیا کرتے تھی مفسرین نے لکھا ہے کہ سارا دن یہ باوجود کے خوبصورت بھی تھی ماندار بھی تھی اس کے پاس غلام کنیز سب تھے لیکن حضور کو عذیت دینے کے لیے سرکار کی دشمنی میں اتنا بڑھ گئی تھی کہ دن بھر جنگل میں کانٹے جمع کرتی کانٹے دار جو جھاڑیا ہوتی ہیں وہ کانٹی وہ جمع کرتی اور اپنے سر پر لاد کر کے لاتی اور رات میں جس راستے سے حضور اور حضور کے صحابہ کا گزر ہوتا وہاں اس انداز میں بچھاتی کہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کانٹے نظر بھی نہ آئیں اور سرکار گزرے یا حضور کے صحابہ تو ان کو عذیت پہنچیں یہ اس کا کام تھا اس کا مشغلہ تھا اس مطلب کام کے لیے یہ اپنی کسی خادم سے یا اپنی کسی کنیز سے مدد نہیں لیتی تھی یہ کام خود وہ کیا کرتی تھی تو یہ اس کا کام تھا اس کے بعد اللہ پاری فرمائے اکبا مراتہو اور اس کی بی بی لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی ہے وہی جو لکڑیوں کو گٹھا حضور کو عذیت دینے کے لیے وہ خاردار یعنی کانٹے دار جھڑیاں کارتی اور اس کا گٹھا اپنے سر پر اٹھا کر کے لاتی تھی تو فرمائے اور اس کی بی بی لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی اس کے گلے میں خجور کی چھال کا رسہ ہے فیجی دیا کہتے ہیں اس کے گلے میں جید کہتے ہیں گلہ کو رسی کو ابھی مسد کہتے ہیں خجور کی چھال کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے گلے میں خجور کی چھال کی خجور کی چھال کا رسہ ہے یہ ایسا ہوا ایک مرتبہ کہ اس کا انجام کیا ہوا ابو لہب کی بی بی امی جمیل کا کہ ایک مرتبہ یہ اپنے سر پر وہی لکڑیوں کو گٹھا لاد کر کے لا رہی تھی تو ایک مقام پر ایک پتھر پر آرام کرنے کے لئے بیٹھ گئی تو پھر کیا ہوا کہ جبریل امین حضر ایک فرشتہ آیا اللہ کے حکم سے اس فرشتے نے وہی جو جس لکڑی سے باندھا تھا نا وہ رسہ اسی رسے کو اس کے گلے بھی اپندہ لگایا اور وہ اپنے سر پر لکڑیاں رکھی ہوئی تھی اس کو پیچھے سے ڈھکیل دیا اور اس کے پیچھے گڑا تھا وہ گٹھا اس کے گر گیا اور اس طرح اس کو فاصل لگ گئی اور اس طرح وہ فاصل لگی تو تڑپ تب کر بچاری مر گئی اور واصل جہنم ہو گئی یہ اس کا انجام ہوا اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی اب ہم بتاتے ہیں کہ ابو لہب کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا تھا کہ تبت یدہ ابی لہبین ابو لہب کی دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں ہلاک ہو جائیں اسے مراد اس کی ذات ہے ابو لہب کی ہلاکت کیسے ہوئی مفسرین نے لکھا ہے اس کی موت کیسے ہوئی کہ گزوے بدر سندو حجری میں پیش آیا تھا گزوے بدر کے ساتھ روز تک ابو لہب زندہ تھا یہ جانا سکا گزوے بدر میں تو کیا ہوا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھانا نکل گیا ایک پھوڑا اور اس کا زہر پورے جسم میں سراج کر گیا حتی کہ وہ تڑپ تڑپ کر کے مر گیا اتنا خطرناک تھا وہ زہر اس کا کہ پورے جسم میں فیل گیا اور وہ پھوڑا نکلا تھا اور جس کے وجہ سے وہ مر گیا اس کی لاش تین دن تک پڑی رہی اس کے اپنے جو بیٹے تھے اپنے سگے بیٹے وہ اس کے لاش کے قریب نہیں جاتے تھے چونکہ جو مرض اس کو نکلا تھا لائک ہوا تھا اس کو اہل عرب متعددی مرض تصور کیا کرتے تھے متعددی معنی ہوتا ہے کہ اس کو اگر کوئی چھو لے گا تو اس کو بھی وہ مرض لائک ہو جائے گا جیسے آپ سمجھ لے کرونا سمجھ گیا تھا اس کو اس دور میں تو وہ متعددی مرض سمجھتے تھے اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا تین دن تک اس کے لاش سے بدبو آنے لگے تو لوگوں نے لان تان کیا کہ تیرا باپ مر گیا ہے اور تو اسے دفن نہیں کرتا ہے تو اس کے بیٹےوں نے کہا ہمیں ڈر ہے کہ اس کو چھویں گے یہ مرض ہم کو نالائک ہو جائے تو پھر کیا کیا کہ حبشی غلاموں کو مزدوری پر رکھا اور انہوں نے بھی ہاتھ نہ لگایا بلکہ لکڑی سے دھکیل لکیل کر کرکہ اس میں ڈھکیل دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی یہ انجام ہوتا ہے گستاخ رسول کا جو قرآن نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ توڑ جائیں اور وہ توڑ گیا یہ انجام تو اس کا ہوا اس کے بعد ام جمیل کا انجام کیا ہوا وہ آپ نے سنا اس کو فرشتے نے اس کے گلے میں فندہ لگایا اور وہ فاسی کھا کر کے وہ خود بر گئی لیکن یہ جو ام جمیل تھی حضور کی گستاخی میں اس قدر حدثیں گزر چکی تھی کہ جب یہ صورت مبارکہ نازل ہوا تو حضرت عصمہ بن تعبوگر صدیق فرماتی ہیں کہ ابن کثیر نے لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ جب یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی اور ام جمیل نے سنا کہ صورت میں ہماری مذہبت بیان کی گئی ہے ایک نوکیلہ پتھر لے کر سہن حرم میں آئی میرے آقا علیہ السلام قابط اللہ شریف کی گرد تشرف فرماتے ہیں اور آپ کے ساتھ سجدنا صدیقہ بھار بھی تھے بلے گستے میں بھار بھی اور اس نے ایک شیر پڑھا کہ مزممن عصینا ودینہ قلینا وعمرہ وعمرہ اسینا اس کا معنی ہوتا ہے کہ ام جمیل نے حضور علیہ السلام کا نام محمد تھا محمد کی معنی ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف کیا یہ معنی ہے محمد کا تو اس کے بدلے میں اس نے مزمم کہا حضور کو مزمم کی معنی تھا جس کی مزممت بیان کیجئے جس کی بھرائی بیان کیجئے اس کو مزمم کہتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں نے مزمم مزمم کا انکار کیا میں نے مزمم کا انکار کیا اور اس کے دین کو ہم نے نا پسند جانا اور ہم اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں یہ شیر برائے اس نے عربی میں اور پڑھتی ہوئی یہ گستے سے بھرے بھی ایک نکیلہ پتر لے کر حضور کو عذیت دینے کے لئے سین حرم میں آئی سجدہ صدیق اکبر نے دیکھا اس کا انداز تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ام جمیل آ رہی ہے کہیں آپ کو عذیت نہ پہنچائے میرے آقا نے فرمایا کہ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہئے فکر نہ کرو یہ ہمیں دیکھ نہ سکے گی وہ آئی اور سرکار وہی موجود تھے لیکن اس کی آقوں میں پردہ پڑ گیا تھا حضور اس کو نظر لائے اس نے ابو بکر سے کہا کہ بھو بکر تمہارے صاحب نے سنا ہے کہ میری مضمت بیان کی ہے میری حجو کی ہے حجو میں نے میری برائی بیان کی ہے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا خدا کی قسم میرے آقا نے تمہارے مضمت بیان نہیں کی ہے حقیقت میں اس کی مضمت تو اس کی حجو تو اللہ تعالی نے کی تھی حضور نے کہا کی تھی اللہ کا کلام نازل ہوا تھا تو سجدنا صدیق اکبر نے کہا کہ میرے آقا نے تمہارے کوئی حجو کوئی مضمت بیان مضمت بیان نہیں کی ہے اس کے بعد پھر غصے سے بھری ہوئی کہنے لگی کہ لوگ جانتے ہیں میں قریش کی سردار کی بیٹی ہوں پھر وہ چلی گئی تو سجدنا صدیق اکبر نے حضور سے کہا کیا رسول اللہ وہ آئی لیکن آپ کو دیکھ نہ سکی میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں اس کے اور ہمارے درمیان ایک فرشتہ حائل ہو گیا تھا میں کیسے اس کو نظر آتا تو فرشتے نے میری حفاظت کی تو اس طریقے سے امی جمیل نے حضور کے ساتھ دشمنی نبھایا اور کیا کہتے ہیں کہ امی جمیل کا انجام کیا وہ آپ نے دیکھا اس کے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ صورت موارکہ نازل ہوئی یہ ابو لہب اور اس کی زوجہ کی مضمت میں تو ابو لہب کے دو بیٹے تھے بلکہ بعد مفسرین نے لکھا کہ تین بیٹے تھے دو ایمان لیا تھے ایک ایمان نہیں لیا تو دو بیٹے کا تذکلہ زیادہ ہوا ہے ایک کا نام عطبہ تھا اور ایک کا نام عطبہ تھا یہ اعلان نبوہ سے پہلے ہی یہ دونوں بیٹے کی نکاح میں میرے آقا علیہ السلام کی دو سہزادیاں تھی حضرت امی کلسوم اور حضرت رکجہ ان دونوں کا نکاح ہوا تھا یعنی عطبہ کے نکاح میں حضرت امی کلسوم تھی اور عطبہ کے نکاح میں حضرت امی کلسوم تھی بڑی شہزادی حضور کی اور قطبہ کی نکاح میں ان سے چھوٹی شہزادی سیدہ رقجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تھی جب یہ صورت نازل ہی نا تو اس نے اپنے بیٹوں کو قسم دے کر کہا کہ تمہیں قسم ہے کہ تم محمد کی بیٹنیوں کو طلاق دے دو تو ان دونوں نے طلاق دے دیا حالانکہ رخصت ہی نہیں ہوئی تھی صرف نکاح ہوا تھا لیکن یہ دونوں شہزادی اس کے گھر ان دونوں کے گھر گئی نہیں تھی تو جانتے ہو عطبہ جس کے انکام امی کلسون تھی وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ محمد میں نے تمہارے بیٹیوں کو چھوڑ دیا تمہارے بیٹیوں کو چھوڑ دیا تمہارے دون کا منکار کرتے ہیں اور پھر اس بدبخت نے سرکار کی شہزادیوں کو شہزادی کو طلاق بھی دیا اور سرکار پر حملہ بھی کیا حضور کی موارک قمیس کو پھار دیا سرکار کی گریبان کو پکڑ لیا اتنا گستاقی کی اس وقت میرے آقا کے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی سرکار نے بدبخت کی اس کے لیے اللہمہ سلط علیہ قلب من کلابکا اے لا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط فرما اب وہ حضور کے زبان سے نکل گیا ابو لہب کو جب پتا چلی کہ محمد نے ہمارے بیٹے کے لیے بدبخت کی ہے اس کو ایک یقین تھا کہ ان کے زبان سے جو نکل جاتا وہ تو ہو کر رہتا ہے اسی پیریڈ میں یہ ہطیبہ ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ ملک شام جا رہا تھا شام کی بعدی بھی پہنچا قافلہ ایک مقام پر پڑاؤ کیا اب اس کو یقین تھا کہ کہیں کوئی جانور اس کو کھائے گا اور محمد کی دعا پوری ہونی ہے اس نے قافلہ والوں سے کہا ایسا کہا کہ میرے بیٹے کے بارے میں محمد نے جو کہا ہے ہو سکتا ہے اسی وقت وہ حادثہ پیش آ جائے ایسا کرو قافلہ والوں کو کہ سارے سامان اکٹھا کرو اور سامان کے اوپر میرے بیٹے کا بستن لگا دو اور تم لوگ ارد گرد سوتے رہو تاکہ کوئی چیز اس کو نقصان نہ پہنچائے اس نے بندوبست کیا رات ہو گئی اور لوگوں نے ایسے کیا تمام قافلہ والے سو گئے اپنے سامان کو اکٹھا کیا اور اس کو سب سے اوپر جو ہے نا سلا دیا رات میں ایک شیر آیا سب کو سونگ رہا تھا کون ہے گستاخ رسول کون ہے گستاخ رسول باری بارے سونگا تو اس کو بو مل گئی کہ گستاخ کون ہے وہ شیر جھپڑ کر کے کود کر کے اوپر چڑھا جہاں وہ طیبہ سو رہا تھا اور اس کے بعد اس کا سر پکڑا اور چیر پھار کر کے اس کو واصل جہنم کر دیا تو یہ ہوتا ہے انجام اس کا جو حضور علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے اس طرح ان بختوں کا انجام ہوا ابو لہب کا اس کے بیٹے اتائبہ کا اور اس کی بی بی امی جمیل کا لیکن اللہ معلوس نے لکھا ہے کہ ابو لہب کے تین بیٹے تھے اتبہ اتائبہ اور معتبہ تو اتائبہ کا انجام تو یہ ہوا اور اتبہ اور معتبہ یہ دونوں بیٹے بعد میں فتح مکہ کے موقع پر یہ دونوں اسلام لے آئے مسلمان ہوئے حتیٰ کہ جنگ حنین جنگ طائف میں یہ شامل بھی ہوئے میرے آقا نے ان کے لئے دعا بھی کی تھی تو وہی بات ہے اللہ رب العالمین جس کے سینے میں ایمان کا نور عطا فرما دیتا ہاتھ وہ صاحب ایمان ہو جاتا ہے اب دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں مفسرین لکھا کہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضور کی گستاخی ابو لہب نے کی تھی لیکن جواب کس نے دیا جواب اللہ رب العالمین نے دیا علماء نے فرمایا کہ کوئی شخص ہے نا اگر اس کے بارے میں کوئی برا بلا کہنا وہ خود برداشت کر لیتا اپنے بارے میں لیکن اگر کوئی اس کے محبوب کو برا بلا کہے گستاخی کر لیتا پھر وہ برداشت نہیں کرتا وہ برداشت نہیں کرتا اس کے محبوب کو کوئی برا بلا کہے تو پھر وہ برداشت نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین کی شان دیکھیں کہ اس کے محبوب کی کوئی گستاخی کرتا اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتا سور قلم آپ پڑھیں گے سور قلم میں جانتے ہوں مولید بن مغیرہ بہت گستاخ بہت بڑا گستاخ تھا جو سرکار کو اس نے کیا کہا تھا مجرون کہا تھا مجرون مانے پاگل اللہ رب العالم مخضور نے کچھ نہیں کہا اللہ نے جواب کے ساتھ دیا اس کا پتہ ہے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ اپنے رب کی رحمت سے مجرون نہیں ہیں یہ بیان فرمایا اس کے بعد اس ولیب بن مغیرہ کے دس عجوب اللہ نے بیان فرمایا سور قلم میں لکھا ہے دس عجوب کو گنایا یہ جو ہے ناچگل خور ہے بدبخت ہے گالیا بغتا وغیرہ وغیرہ حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا یہ ولد الزنا حرام کی اولاد ہے حرام کی یہاں تک اندہ نے بیان فرماتی ہے اس کے دس عجوب کو گنا کر کے رکھ دیا تو شان ہی ہے کہ جب اللہ کی گستاخی کوئی کرتا ہے تو مصطفیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اور سرکار کی گستاخی کوئی کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین خود اس کا جواب عطا فرماتا ہے تو یہ سور طبعت ادا کا کی تفصیل تھی جو آپ نے سنا ایک بار ہم اس کا ترجمہ فرکر دیتے ہیں آپ ذرا دھیان سے سنیں تاکہ اس کا مفہوم آپ کو یاد رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا طبعت ادا بلہ بمطب ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور وہ تباہ ہو ہی گیا مَا اَغْنَا عَنْهُ مَالُهُ مَا قَسَبْ کچھ نہ کامایا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا سَيَسْلَا نَادًا ذَاتَ الْحَبْ ان قریب وہ شعل والی یعنی لپٹ مارتی آگ میں جائے گا وَمْرَأْتُهُ حَمَّالَتَ الْحَتَبْ اور اس کی بیوی جو لکڑیوں کو گٹھا سر پر اٹھاتی ہے فِي جِدِهَا حَبْلُ مِمْمَسَدْ اس کے گلے میں خجور کی چھال کا رسہ ہے اب اگلی جو اگلی جو آیت کریمہ ہے وہ سورت ہے وہ سور النصر ہے سور النصر یہ مدنی سورت ہے اِذَا جَاءَ نَسُرُ اللَّهِ وَالْفَتْ یہ سورت مدنی سورت ہے اس کے بارے مفسرین لکھا ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب سے بہت بڑی مدد اور فتح کا وعدہ فرمایا تھا اور یہ سورت اپنے نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ایک سو چودہ ہے آخری قرآن عظیم میں کل ایک سو چودہ سورت ہے یعنی گویا کہ سب سے آخری سورت ہے جو میرے آقا پر ناظر ہوئی نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ایک سو چودہ ہے اور کہتے ہیں کہ ترطیب مسحب کے اعتبار سے اس سورت یعنی جو قرآن میں ترتیب لکھی ایک سو دس نمبر پر ہے یہ میرے آقا علیہ السلام کے حیات بارکہ کے آخری ایام میں سورہ النصر جوہنا نازل ہوئی تھی یہ کب نازل ہوئی تھی مفسر نے فرماتے ہیں کہ حج جت الودا کے موقع پر سن دس ہجری میں جب سرکار حج اکبر فرمانے کے لئے تشریف لے گئے تو منا کے وادی میں یہ سورہ اذا جاہا نصر اللہ والفت پوری سورت نازل ہوئی اس کے بعد دیکھو سورت کا نزول الگ بات ہے آیت کا نزول الگ بات ہے یعنی مکمل پوری سورت یہ آخری سورت ہے نازل ہونے میں باقی آیت اس کے بعد بھی یہ آیت نازل ہوئی آیت کلالہ نازل ہوئی اور دوسری آیت بھی نازل ہوئی لیکن سورت کے نزول کے اعتبار سے یہ آخری سورت ہے جب یہ سورت نازل ہوئی کہاں پر حج جت الودا کے موقع پر مدینہ منورہ میں یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی لیکن چونکہ حجرت کے بعد نازل ہوئی تھی اس وجہ سے اس کو مدنی صورت کہا جاتا ہے تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس صورت میں مفصلین کے اختلاف بھی بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے فتح مکہ جو سن آٹھ عجرے میں ہوئی تھی فتح مکہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی لیکن زیادہ تر مفصلین فرماتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے آخر صورت ہے فتح مکہ کے بعد سن دس عجرے میں حجت الودا کے موقع پر نازل ہوا چونکہ حجت الودا تو ہوا تھا دس عجرے میں اور فتح مکہ آٹھ عجرے میں دو سال پہلے ہو گیا تھا در علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ صورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالی نے فتح مکہ کی بشارت دی اپنے حبیب کو فتح مکہ کی بشارت دی بہت بڑی فتح کی بشارت دی اور اس بات کی بشارت دی میرے حبیب جب مکہ شریف فتح ہوگا تو لوگ فوج دور فوج آپ کے دین میں داخل ہو جائیں گے اسلام کا غلبہ ہوگا اور کفر کا خاتمہ ہوگا اس بات کی بشارت دی تھی اور ساتھ ساتھ اس بات کی طرف اشارت تھا کہ جو کہ محبوب قریب جو مشن لے کر آئے تھے اسلام کی تبلیغ کا اور اسلام کو فعلانے کا وہ مشن مکمل ہو گیا لہذا اب میرے حبیب جہاں سے آئے تھے اپنے رب کے بارگاہ سے وہیں واپس چلے جائیں گے اس صورت کی نزول کے بعد یہ اشارہ بھی ملتا ہے اور میرے آقا قریب نے بات فرمایا بھی یہ صورت جب نازل ہی تو میرے آقا نے فرمایا کہ اب میں اس سال وفات پا جاؤں گا حضور نے خود اشارہ دیا کہ میں اس سال وفات پا جاؤں گا چونکہ جو آپ کا مشن تھا وہ کیا تھا اسلام کو فعلانا وہ فعل چکا تو سرکار اب جہاں سے آئے تھے وہاں جانا تھا جب آقا نے فرمایا کہ میں اس سال فوت ہو جاؤں گا تو سجدہ تجبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت خاتور جنت ادی اللہ عنہ نے یہ سنا تو وہ رونے لگے کہ میرے آقا ہم سے جدہ ہو جائیں گے تو میرے حضور نے ان کو فرمایا کہ فاطمہ رو مک میرے اہل کھانا میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گے یعنی اشارہ دیا کہ تمہاری وفات سب سے پہلے ہوگی میرے خاندان میں تو سیدہ فاطمہ مسکرانے لگے ان کو تسلی ہوئی تو بہرحال اس صورت کا پس منظر جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ صورت حجت الودا کے موقع پر ناظر ہی جو علماء نے فرمایا ہے اب اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے جو اپنے محبوب کو عظیم الشان فتح مکہ تا فرمایا اب لوگوں کا فوج دور فوج اسلام میں داخل ہونا یہ ایک نعمت بہت بڑی نعمت تھی حضور کے لئے وہ عطا فرمایا تو اس نعمت کا تذکرہ اللہ نے اس صورت مبارکہ میں کیا ہے اب اس کا معنی ہم سمجھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح معنی یہ ہوا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اللہ نے فرماکت میرے حبیب جب اللہ کی مدد بہت بڑی مدد اور فتح آئے ورآئیت الناسا یدخلونا فی دین اللہ یفواجا اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں مفصلی فرماتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے لوگ ایک ایک دو دو کر کے ایمان لاتے تھے نا لیکن جب فتح مکہ ہو گیا اور اسلام کا غلبہ پورے عرب میں ہو گیا اس سے پہلے کئی جنگیں ہو چکی تھی ہر جنگ میں کفار شکست کھا چکے تھے اور اسلام بڑھتا جا رہا تھا اسلام کا سورت چڑھتا ہی جا رہا تھا لیکن فتح مکہ کے بعد زبردست طریقے پر پورے عرب میں اسلام کا غلبہ ہو گیا تو لوگوں نے کیا کیا کہ ایک ایک دو دو کر کے نہیں بلکہ پوری پوری فوج شریعہ اسلام لانے کے لئے پورا پورا قبیلہ حضور کی بارگاہ میں آ کر کے اسلام قبول کرنے لگا اس وقت عظیم الشان اسلام کی عظمت کا اظہار ہونے لگا اور میرے آقا کریم اسلام نے دیکھا کہ لوگ کس طریقے سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں یعنی پھوچ در فوج قبیلہ در قبیلہ چلے آ رہے ہیں کلمہ تجبہ حضور کا پڑھتے جا رہے ہیں اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں فتح مکہ کے بعد اور یہ جو مطبع واقعہ پیش آیا اس صورت میں اسی کی بشارت دے گئے پھرے محبوب کت میرے حبیب ورائی تن ناسا جب فتح مکہ ہوگا تم دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں جب یہ واقعہ ہو جائے فسبح بحمد ربکا وستغفر تو تم اپنے رب کی سنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو فسبح یعنی اللہ کی تسبیح کرو بحمد ربکا اس کو سراحتے ہوئے اس کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرو چونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے نا وہ کیا نعمت ہے کہ سرکار کو اللہ نے جس مقصد کے لئے بھیجا تھا وہ اسلام کی تبلیغ کے لئے اور پوری دنیا میں اسلام کو فرانے کے لئے اور وہ فیل چکا اس مقصد میں آپ کامیاب ہو گئے سرکار کا مشن مکمل ہو گیا ایک بہت بڑی نعمت ملی تو حکم یہ ہے کہ جب رب کی کوئی خاص نعمت ملے تو اس نعمت کی ملنے پر رب کا شکر دا کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرنا چاہئے چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد بلکہ اس صورت کے نزول کے بعد میرے آقا کریم نے کسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حمد و سنا کرنا شروع کر دیا اور سرکار پرتے رہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ واتو بلے میرے آقا بار بار پرتے رہے اور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں کسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کروں چونکہ اب حضور السلام کو جانے کا وقت آگیا سرکار کے زندگی کے آخری گوہ کی لمحات چلنے ہیں اور حکم بھی ایسے ہیں کہ جب بندے کی منزل قریب ہونا کہیں بھی انسان جاتا ہے جب منزل قریب ہوتی ہے تو سواری کے رفتار تیز کر دیتا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں جانا تو زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے حمد و سنا کرنے چاہیے فرمایا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَا اے میرے حبیب اپنے رب کی حمد و سنا بیان کرو اس کی تسبیح و تحلیل کرو وَسْتَغْفِرْهُوْ اور اس سے بخشش چاہو استغفار کرو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو اِنَّهُمْ قَانَةَ بَعْبًا بِشَكُ بَهُوْتْ توبہ قبول فرمانے والا ہے اب میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے استغفار کرنے کا حکم دیا تو میرے سرکار کسرت کے ساتھ استغفار کرتے تھے بلکہ حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا حدیث پاک میں ہے سجدنا ابو حریر عدی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی قسم بے شک میں ایک دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں اور دوسری حدیث پاک میں یہ ہے کہ فرمایا اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو کیونکہ میں ایک دن میں سو مرتبہ اس کی طرف توبہ کرتا ہوں اب سوال یہ ہے استغفار مرتبہ گناہ ہو کی مغفرت چاہینا یہ تو وہ کرے جو گناہگار ہو میرے آقا کریم تو محصوم ہے اچھا کوئی اس آیت سے یہ مجھ سے ملک معذلہ سرکار بڑے گناہگار تھے معذلہ سممہ معذلہ اس لئے اللہ نے استغفار کرنے کا حکم دیا نا یاد رکھنا میرے آقا تم معصومین کے سردار ہیں گناہ تو آپ کے قریب سے گزر بھی نہیں سکتا ہے حضور کی شان تو یہ ہے لیکن پھر استغفار کرنے کا اللہ نے حکم کیوں دیا تو علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار جب استغفار کرتے ہیں استغفر اللہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے درجات اور مقام کو اور بلند فرما دیتا ہے ہم استغفار کرتے ہیں استغفر اللہ معنی تو اللہ میں تُس سے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن چونکہ حضور کے ذمہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے اس لئے سرکار کا استغفار فرمانے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے درجات اور مرتبے کی بلندی ہوتی ہے سرکار اور زیادہ بلند مقام پر پہنچ جاتے ہیں دوسرا معنی یہ بیار فرمائے استغفار حضور السلام کو حکم دیا استغفار کرے جس سے مراد حضور اپنے ذات کے لئے نہیں بلکہ اپنی امت کے لئے استغفار کرے استغفار مانی ہوتا ہے گناہوں کی معافی چاہے اپنے ذات کے لئے نہیں بلکہ اپنی امت کے لئے حضور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کی گناہوں کی مغفرت طرف کرے اور تیسری بات یہ ہے کہ استغفار کرنا یہ بزات خود ایک عبادت ہے یہ کیا ہے عبادت ہے تو میرے آقا علیہ السلام استغفار کر کے در حقیقت عبادت کیا کرتے تھے اور چوتھی بات یہ ہے کہ حضور کا استغفار کرنا دراصل امت کی تعلیم کے لیے تھا جب معصوم نبی ہو کر روزانہ سو مرتب استغفار کرے جبکہ ان کے ذمہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے تو جو سراپا گناہگار ہو اسے اپنے رب کے بارگاہ میں کتنا زیادہ استغفار کرنا چاہیے یہ مطلب ہوتا ہے استغفار کرنے کا امت کی تعلیم کے لیے لہٰذا ہمیں بچائیے کہ اپنے رب کے بارگاہ میں کسرک کے ساتھ ہم استغفار کرتے رہا کریں استغفار کریں اللہ تعالیٰ کی تصمیح و تحریر بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسند ہیں واپس اس صورت کا ایک مرتبہ اور ترجمہ سن لیتے ہیں اِذَا جَا نَسُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ جَبْ اللَّهِ کی مَدَدْ اور فَتْحَ آئے وَرَعَيْتَ النَّاسَ اور اے حبیب تم دیکھو لوگوں کو یدخلونا وہ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجا فوج در فوج فسبح تو تصمیح بیان کرو بحمد رب کا اپنے رب کی حمد و سنا کے ساتھ اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے وستغفر ہو اور اس سے استغفار کرو اِنَّهُمْ قَانَ تَوْعَبًا بِشَكْ بُو رَبْ بِهُوتَ تَوْبَى قَبُول فرمانے والا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کے نور سے روشن فرمائے اور قرآن کو سمجھنے کی اس پر احکام پر عمل کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین بِجَاہِ النَّبِ جِلْكَرِيمِ